بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ حالیہ جو جی ٹونٹی کانفرس ہوئی ہے اسی کے بعد بھارت چک کر کے بیٹھ جائے گا لیکن اب بنگلہ بیش اور بھارت جو پاکستان پر مل کر وار کرنے لگے ہیں آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ شاید اب تک کا سب سے بڑا وار ہے اور اس وار میں شیخ حسینہ واجد اور مودی یہ اصل میں دونوں برابر کے ساتھ صدار ہوں گے اور اس صورتحال میں وہ اس کا اصل نشانہ بنائیں گے پاکستان کو چاہے وہ تھرو سوشل میڈیا ہو سینما کے تھرو ہو یا پھر وہ کسی بھی طرز پر آپ دیکھیں گے اوٹی ٹی پلاتفورم چاہے وہ ایمازون پرائیم ہو نیٹ فلکس ہو وہ ویسے ہی کریں گے سین کچھ اس طرح سے ہوا ہے کہ اس وقت بھارت کے اندر ایک بڑی عجیبوں گریب صورتحال ہے کہ ویسے بنگلہ دیش اور بھارت کتنے قریب ہیں کہ ایک فلم ریلیز ہونے والی ہے بھارت کے اندر مجیب اس فلم کے تحت اب وہ کیا دکھانے جا رہے ہیں اس فلم کے تحت وہ دکھائیں گے وہ سچ جو وہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں اصل میں اس فلم کے تحت وہ پاکستان کس طرح بنا وجوہات کیا تھی جو سچ بھارت دیکھتا ہے اپنی مرضی سے جو سچ بنگلہ دیش دیکھتا ہے اپنی مرضی سے وہ دکھانے جا رہے ہیں یہ فلم اصل میں ڈائریکٹ کی ہے بنگلہ دیش کی جانب سے اس کا پیسہ دیا گیا ہے اور بھارت دونوں نے بظاہر یہ بتایا جا رہے ہیں بنگلہ دیش کی جانب سے فلم کا بجٹ پاکستانی تقریباً دو سو چالیس کروڑ کے قریب ہے پاکستانی اس ساری صورتحال کے اندر شیخ حسینہ واجد نے کہا ہے کہ اس فلم کے اندر انہوں نے ذاتی انپوٹ لی ہے اس کو ڈائریکٹ اصل میں کر رہے ہیں انڈین ڈائریکٹر وہ بنا رہے ہیں اس فلم کو جو ڈاکومنٹریز بناتے ہیں لیکن جو ایکٹرز ہیں زیادہ تر وہ انہوں نے بنگلہ دیش سے ہی لیے ہیں اب اس کے اندر شیخ حسینہ واجد ذاتی انٹرسٹ لے رہے ہیں اور اس میں ہر وہ چیز آئیڈ کر رہی ہیں جو وہ کروانا چاہتی ہیں اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے قائد اعظم کو دکھایا ہے اور وہ اس سین میں دکھاتے ہیں کہ ہماری اردو لینگویچ ہوگی نیشنل جو قائد اعظم نے کہا تو اس کے بعد شیخ مجیب و رحمان اس پر کتنی بری طرح برسے پھر وہ دکھاتے ہیں کہ کس طرح پاکستانیوں نے یعنی وہ سچ جو بھارت چاہتا ہے دیکھے دنیا کو وہ اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ بنگلہ دیشیوں کو گولیاں مار رہے ہیں پھر وہ دکھاتے ہیں کہ اصل میں شیخ مجیب و رحمان تو ایک فیملی مہن تھا اس کو تو ضرورت ہی نہیں تھی پولٹکس میں آنے کی لیکن چونکہ وہ بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی تو لہٰذا وہ پھر پولٹکس میں آتا ہے وہ کرتے کرتے بنگلہ دیش کے حقوق کو پوری طرح کرتا ہے پھر اس میں یعیہ خان دکھایا گیا کہ کس طرح وہ اصل میں دکھائیں گے کہ کس طرح یعیہ خان نے اس ساری صورتحال کمر ہمارے ساتھ دھوکا کیا ہے کیسے ان لوگوں نے ہمیں مارا ہے کیسے ہمارے ساتھ فراڈ کیا اور آپ اس سین کو دیکھئے ذرا گوھر سے انہوں نے بقاعدہ پاکستان پپس پارٹی دکھایا اور اس میں بھٹو کو دکھایا جس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور وہ یہ کیا کہتے ہیں اس میں وہ ڈائلوگز یہ بتاتے ہیں کہ جی بیس ہزار کے قریب ہمیں بنگالی مارنے پڑے تو ہم مار دیں گے یعنی وہ اصل میں وہ سچ دکھانا چاہ رہے ہیں جو وہ دکھانا چاہ رہے ہیں پھر وہ دکھا رہے ہیں جی پاکستان کی جانب سے بنگلہ دیش کے اوپر ظلم ہو رہا ہے جی ان کے گھر جلائے جا رہے ہیں پھر اس کے بعد وہی جو فیمس جو تقریر ہوتی ہیں خاص اور پر شیخ مجیبور ایمان کی اس کے وہ پارٹ سکھا رہے ہیں اور ایک بڑی عجیبوں گریب اس میں چیز سکھا رہے ہیں مکتی بائنی دیکھیں مکتی بائنی کو ٹرینڈ کرنے والی تو راہ تھی وہ تو بھارت نے اس کو ٹرینڈ کیا تھا اور اس میں تو کوئی دور آئی نہیں ہے کہ انہوں نے اس کو ٹرینڈ کیا جس طرح آئے ٹی ٹی پی کو انہوں نے کیا ہے اسلحہ دیا اس کو سالحہ کچھ دیا اس میں وہ مکتی بائنی کو دکھا رہے ہیں کہ وہ اصل میں آپ جو نوجوان تھے جو لڑے تھے پاکستان کے خلاف جن کو ہتھیار بھارت نے دیئے تھے کیونکہ اس میں بھارت کو بھی انہوں نے وہ کھل کر مودی نے کچھ عرصے پہلے کہا تھا کہ ہم نے پاکستان توڑنے میں مدد کی تھی وہ ڈھکے چپے الفاظ میں کہا تھا اس نے کچھ ہلکا سا کہا تھا زیادہ بات نہیں کی اب وہ کھل کر اس میں دکھائیں گے کہ بھارت نے مدد کی مکتی بائنی آئے انہوں نے گنز بگڑی ہوئی تھی ان کو ہم نے ہتھیار دیئے وہ پاکستان کے خلاف لڑے تو اس ساری صورتحال کے اندر پھر وہ دکھائیں گے کہ باکستان ٹوٹا کیسے کیسے انہوں نے جنگ کی کیسے ان کی بری یعنی ہر وہ سچ جو وہ دکھانا چاہتے ہیں وہ جو اینگل جو ان کو لگتا ہے سچ ہے جو بھارت کو لگتا ہے سچ ہے اب وہ پوری طرح ایک فلم کے ذریعے آپ کو دکھائیں گے اب اس میں وہ کیا ہوگا اس میں وہ دو طریقے کریں گے ایک تو یہ بنگلہ بیش کے اندر فلم ڈیلیز ہوگی ایک وہ بھارت کے اندر فلم اس کو ریلیز کریں گے ٹارگٹ ہوگا پاکستان ٹائمنگ دیکھیں انہوں نے کیسے چوز کی ہے ٹائمنگ کہ پاکستان کے مباری اس وقت ماحول چل رہا ہے ہم پاکستان کو ایک چیز دے دیں کہ دیکھو تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی تھی یا ہو رہی ہے یا جو بھی ہے اب اس ساری صورتحال کے اندر انہوں نے ٹائمنگ دیکھی ہے کیا چوز کی ہے کہ وہ اس ٹائمن کے اندر آپ کو ایک فلم دے رہے ہیں اور فلم آپ دیکھئے ذرا یعنی ایک ہوتا ہے بنگلہ بیش اپنی فلم بنا لے بھارت بنا اس کو انٹریس دیکھئے ڈائریکٹر وہ بھارت کا لے کر آئے ہیں ان کو بھارت سے لاکر سارا کچھ کروا کر پیسہ لگا کر یعنی عام روٹین میں بنگلہ بیش اتنی مہنگی فلم نہیں بناتا یہ ذہن میں رکھئے گا اب وہ پاکستانی تقریبا دو سو چالیس کروڑ بیش فلم پر لگا رہے ہیں دو سو چالیس کروڑ بیا تو ظاہر سی بات ہے اس صورتحال میں اس فلم کو وہ جائیں گے وہ ہٹ بھی قرار دیں وہ فلم ہٹ ہو اور بھارت کے اندر وہ جائے وہ پھر اس کے بعد کام یہ کریں گے کہ اس کو لیگ کروا دیں گے دیکھیں یہ جو بجٹ ہوتے ہیں فلموں کے وہ لیگ کروا دیں گے وہ لیگ کروا گے پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر خاص طور پر ہر جگہ پر یوٹیوب پر بھی ادھر ادھر کر کے وہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا دی فلم کی لیگ ہو گئی وہ جانبوچ کے کریں گے اس کے کچھ ٹکڑے نکالیں گے حصے اس کے کٹیں گے اور کلپس کو شیئر کرتے رہیں گے دیکھو فلانا پھر وہ بھارتی میڈیا کو کہیں گے اس کی تشیر کرو وہ خاص اور پھر بھارت کے اندر کہیں گے ٹوٹر پر کہیں گے فیس بک پر وہ ہر جگہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے کلپس جو ہیں وہ ریلیز کروائیں گے اب ریلیز کروانے کے بعد ان کا اصل ڈارگٹ ہوگا پاکستان کے پاکستان اس کو دیکھے بلکہ ہونا کیا چاہیے تھا ہونا ہی چاہیے تھا کہ شیخ مجیب اور ایمان کا فلانا اس میں وہ یہ دکھائیں گے اگر تلہ سادش بھی کیسے ہوتی ہے کیسے مجیب کو وہ بتائیں گے جی فسایا جا رہا تھا فلانا اورا تھا یہ ہو رہا تھا پھر وہ اس میں فاطمہ جناہ دکھائیں گے پھر وہ اس میں قائد آزم بھی دکھائیں گے وہ ساری چیزیں دکھائیں گے جو وہ اپنی مرضی کا سچ دکھانا چاہتے ہیں اب اس کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ شیخ مجیب اور ایمان کے حوالے سے حسینہ واجد جتنی اپٹیمسٹک ہے لیکن بنگلہ دیچ اس وقت آ چکا ہے جی ٹونٹی نیشن کے اندر مودی کے ساتھ حالیہ جو ملاقاتے ہوئی تھی وہ آپ سب نے دیکھی اب اصل میں شیخ حسینہ واجد کی بڑی کوشش تھی پچھلے کافی عرصے سے کہ ہم کچھ ایسا کام کریں کہ شیخ مجیب اور ایمان کے بارے میں جو ایمج ہم دکھانا چاہتے ہیں ہم وہ دنیا کو دکھائیں تو اصل میں انہوں نے کافی عرصے سے اس پر کام کیا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے اس ساری صورتحال کے اندر اب فلم وہ ریلیس کرنے والے ہیں انقریب اس فلم کو وہ چاہ رہے تھے کہ ہم پاکستان کو تب ٹارگٹ کریں جب اس کا ایمپیکٹ زیادہ ہو نہ کہ ماضی کی نسبت اب ان کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا ہے اب ان کو یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان کے اندر ہم او ٹی ٹی پلاتفارم پر یعنی نیٹ فلکس پر ریلیس کر دیں ہم ایمازون پر ریلیس کر دیں ہم فلانی کسی بھی جگہ ریلیس کر دیں ان کو اسی چیز کی کوئی برواہ نہیں ہے کہ بے شک اس کی کوپیز لیگ ہو جائے آپ جانتے ہیں کہ جو فلم لیگ ہو جاتی ہے تو وہ سائلما میں لوگ کم دیکھنے کے لیے جاتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں ان کو اسی چیز کی برواہ نہیں ہے کہ ہم سائلما میں ریلیس کریں نیٹ فلکس ان کو یہ ہے کہ ہم اس کا جو اصل موٹیو ہے پیچھے جو بھارت کا آپ بتائیے دو سو چالیس کروڑ پر اگر ہم لگاتے ہیں تو وہ کیا معنی رکھتا ہے بھارت کے لیے یعنی بھارت کے لیے آپ یہ دیکھ لیں ہارٹلی بھی آپ بہت زیادہ دیکھیں 65 کروڑ بھارتیوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے یعنی وہ موڈی اگر اپنے ایک انویسٹر کو کہہ دے کہ یار آپ پیسہ لگا دو اور نام بنگلہ بیش کا لگا دے تو اس کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں آپ یہ دیکھیں کئی ہزار کروڑ کے وہ امبانیز کو کانٹریکٹ دیتا ہے رافیل کے تو 65 کروڑ ان کے لیے معنی کیا رکھتے وہ اپنا ایجنڈا دیکھتے ہیں کہ بھئی ہم کہاں پر اپنے دشمن کو ہٹ کر سکتے ہیں اور وہ کر رہے ہیں اب اس ساری صورتحال کے اندر انہوں نے ٹائمنگ جو چوز کی ہے وہ ٹائمنگ دیکھئے ان کے لحاظ سے وہ سمجھ سیکھیں کہ یہ ٹائمنگ بڑی اہم ہے تو لہٰذا ہم اس ساری صورتحال کے اندر جب ہم فلم کو ریلیز کریں گے تو ہم پاکستان کے اوپر ایک امپیکٹ ڈالیں گے آل ریڈی آپ یہ دیکھئے کہ انڈیا اپنی خاص اور پر گدر ٹو فلم جو انہوں نے ریلیز کی وہ بارڈر کے اوپر سنی دیول کو لے کر گئے سنی دیول کو لے کر گئے امیشہ پٹیل کو لے کر گئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے پاکستان کے سامنے ان کی پذیر آئی کروائی یعنی آپ اماجن کر لیں گدر ٹو کی یہ صورتحال ہے کہ سنی دیول کی فلم کو پندرہ کروڑ کی بزنس نہ کرے وہ سات سو کروڑ کا بزنس کر گئی ہے اسی طرح کشمیر فائلز اور دیگر یہ تمام چیزیں لہٰذا اس ساری صورتحال کے اندر جو وہ اپنا پلان کر رہے تھے وہ اپنا پلان میں کامیاب ہو رہے ہیں دیکھیں دو چیزیں آپ ذہن میں رکھے گا دشمن تو کبھی بھی نہیں چوکتا انڈیا اسو جی ٹونٹی کانفرنس میں اتنا زیادہ سٹرونگ ہو چکا ہے اتنا زیادہ سٹرونگ ہو چکا ہے کہ آج دیکھ لیں اس ساری صورتحال کے اندر کشمیر میں بھارتی فوج کے اوپر جو ان کا کرنل مارا گیا ان کا ڈی ایس پی مارا گیا میجر مارا گیا تو انہوں نے ایک لمحہ ضائع کیا بغیر پاکستان پر الزام لگا دیا تو انہوں نے کہا دی بھئی ہم تو اس کا جواز بنا آگر پاکستان کے اوپر حملہ کریں گے اور اب بھارت کے اندر ڈیبیٹ اس وقت کیا چل رہی ہے کہ ایشیا کب فائنل سے پہلے حملہ کرنا ہے ورلڈ کپ کے بات کرنا ہے کب یہ ڈیبیٹ وہاں بر چل رہی ہے اور میڈیا تو پمپ کر رہے اور اس زفہ انہوں نے شاید لوگوں کو اتنا موٹیویٹ کیا انہی لوگ پہلے سے تیار تھے کیونکہ انہوں نے اپنی فلموں کے ذریعے آل ویڈی یہ تمام کی تمام چیزیں لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دی ہوئی تھی اور اب اس کا وہ دیکھ لیجئے کیسے انجوائے کر رہے ہیں ارزالس اور باکستان کے خلاب وہ ہر آخری حد تک جتنی ان کی سادشیاں وہ کر رہے ہیں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں